السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج ہم انشاءاللہ فیکٹرز آف سپلائی کے بارے میں پڑھیں گے اس سے پہلے ہم فیکٹرز آف ڈیمانڈ کو آل ایڈی پڑھ چکے ہیں تقریباً کانسپٹ اور تصورات وہی ہیں جو ہم آل ایڈی پڑھ چکے ہیں بس اس کو اپوسٹ کر کے دیکھنا ہے وہاں پہ خریدنے والا مارکٹ میں جاتا تھا اور خریدنے والوں کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے ڈیمانڈ بڑھتا تھا اور خریدنے والوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے ڈیمانڈ گھڑتا تھا یہ ایک اصول تھا اب ہم آتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ پرائیس اسٹیبل ہے اس کے باوجود بھی مارکٹ میں سپلائی زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے جبکہ اصول یہ کہتا ہے کہ اگر پرائیس زیادہ ہوگا تو مارکٹ میں سپلائیر اپنا سپلائی زیادہ کریں گے اور اگر پرائیس کم ہوگا تو مارکٹ میں سپلائیر اپنی سپلائی کم کریں گے ان باتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے پہلے ہم سپلائی کی تاریف اور اس کا قانون جہے وہ آلیڑی پڑھ چکے ہیں تو آتے ہیں ہم پہلا فیکٹر لیتے ہیں ہمارے پاس پہلا فیکٹر ہے تکلوفت الانتاج پروڈکشن کانسٹ اب جب سپلائیر جو ہے جو مارکٹ میں سامان کو بھیج رہا ہے جو بنانے والا ہے وہ اس کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ وہ مارکٹ میں ایسے وقت میں سامان زیادہ کرے زیادہ بھیجے جب اس کی پرائیس زیادہ ہو لیکن اگر جن چیزوں سے چاہے مواد خام ہو یا الیکٹریسٹی ہو یا تیل ہو یا جن چیزوں سے وہ سامان کو بناتا ہے جن چیزوں سے وہ سامان کو پروڈیوز کرتا ہے اگر ان سامانوں کی قیمت جسے ہم اناثر انتاج یا وسائل انتاج کہہ سکتے ہیں ان چیزوں کی قیمت اگر بڑھ جاتی ہے تو اس کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے ایسے آدمی کے لئے یہ مشکل ہوگا کہ کم قیمت میں اپنا پروڈکٹ مارکٹ میں بھیج سکے مثال کے طور پر اگر وہ چھے کے چھے روپے میں پندرہ کی کونٹیٹی میں سامان بھیجتا تھا لیکن اگر وہ سامان تکلوفت الانتاج کی وجہ سے مہگا ہو گیا تو وہ شخص اب چھے کی پرائز پر پندرہ کی کونٹیٹی میں سامان نہیں بھیج سکتا کیونکہ اس کو مہگا پڑھ رہا اس لیے وہ چھے کی پرائز میں اس کی کوشش ہوگی کہ صرف دس ہی سامان مارکٹ میں بھیجے کیونکہ اس کی تمنہ یہ ہے کہ وہ ایسے وقت میں مارکٹ میں سامان اتارے مارکٹ میں سپلائی کرے جب اس کو زیادہ قیمت مر رہی ہو اور اس کو پرافٹ زیادہ ہو رہا ہو لیکن اگر تکلوفت الانتاج گھٹ جائے کم ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا ایسی صورت میں اس کو پرافٹ زیادہ ہوگا اور پرافٹ زیادہ ہونے کی صورت میں وہ مارکٹ میں زیادہ سامان کو بھیجے گا تو ہم نے دیکھا کہ پرائز سکس پر ثابت ہے لیکن پروڈکشن کاسٹ کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے جو کرو ہے سپلائی کا وہ لیفٹ اینڈ رائٹ شیفٹ ہو رہا ہے یہ سپلائی ون ہے یا سپلائی زیرو مان لیتے ہیں اب جب کسی سامان کی قیمت بڑھے جب سپلائی زیادہ مارکٹ میں ہوگی تو یہ جو ہے شیفٹ ہو کرکے چلا جائے گا مان لیجیے یہ مہگا ہوا تکلوفت الانتاج مہگا ہوا قیمت زیادہ مہگی پڑ رہی ہے اسے بنانے میں اور پھر مارکٹ میں بیچنے میں تو ایسی سورک میں یہ شیفٹ ہو کرکے لیفٹ کی طرف چلا جائے گا یعنی وہ تقریباً دس روپے کے حساب سے چھ روپے کی پرائس پر دس کی قوانٹیٹی میں ہی سامان کو مارکٹ میں بھیجے گا لیکن اگر تکلوفت الانتاج پروڈکشن کاسٹ لیس ہو جاتا ہے سستہ ہو جاتا ہے اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے تو ایسی سورک میں یہ شیفٹ ہو کرکے سپلائی شیفٹ ہو کرکے لیفٹ کی طرف چلی آئے گی اور وہ آدمی چھے کی پرائس میں مثلاً بیس کی قوانٹیٹی میں سامان کو بھیجنے پر رازی ہو جائے گا اور اسے یہاں پہ پرافٹ ہوگا تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو شیفٹ ہو کرکے رائٹ پہ اور لیفٹ پہ چلا گیا اگر اسے پرافٹ زیادہ ہو رہا ہے وہ مارکٹ سامان میں زیادہ بیچنا چاہ رہا ہے بھیجنا چاہ رہا ہے ایسی سورک میں جو سپلائی کرو ہے وہ رائٹ ہینڈ پہ شیفٹ ہو جائے گا اور اگر مارکٹ میں سپلائی کم ہو رہی ہے تو وہ لیفٹ کی طرف شیفٹ ہو جائے گا اسی طرح سے دوسرا جو ہمارے پاس ہے وہ اس سے ہم پہلے آل لیڈی پر چکے ہیں وہ ہے اسعار السلع الاخرہ ٹھیک ہے یعنی ادر پرائیس آف ادر گوڈز ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں دیکھا کہ جو اسعار سلع الاخرہ ہے یہ اس پر کیسے سپلائی پر افیک ڈالتے ہیں وہ مارکٹ میں سامان زیادہ بیچنا چاہ رہا ہے یا کم بیچنا چاہ رہا ہے مثال کے طور پر ہم مثال لیتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ سپلائی مارکٹ میں اپنی سپلائی کم کر دیتا ہے اس کی ایک مثال لیجئے مثال کے طور پر پروڈیوسر اپ پروڈیوس کرتا ہے اے بناتا ہے سامان اور وہ بی بھی بناتا ہے اب وہ مارکٹ میں اے سامان کو بیچ رہا ہے اس وقت چھے کی پرائیس پہ یا آٹھ کی پرائیس پہ وہ بیس مارکٹ میں بھیج رہا ہے اب کیا وجہ ہوئی کہ آٹھ کی پرائیس میں وہ سامان پندرہ ہی مارکٹ میں بھیجنا چاہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی قیمت مارکٹ میں بڑھ گئی بی کی قیمت مارکٹ میں بڑھ گئی اس کا ڈیمانڈ بڑھ گیا بی جو ہے مارکٹ میں زیادہ بکرا ہے تو یہ پروڈیوسر اے سے شفٹ ہو کر کے بی کو بنانا شروع کر دے گا کیونکہ اس کو یہاں پہ زیادہ پرافٹ ہو رہا ہے یہاں پہ ہم یہ افتراز کر لیں گے یہ فرزن مان لیں گے کہ یہ جو کمپنی ہے یا یہ جو فرم ہے یہ دونوں پروڈکٹ کو بنانے کی چھمتا اور طاقت رکھتا ہے اس لیے جب دیکھا اس نے کہ بی کا سامان مہگا ہو رہا ہے بی کو مارکٹ میں زیادہ پرافٹ میں بیچا جا سکتا ہے اس لیے وہ اے سے شفٹ ہو کر کے بی پر آ گیا اب آپ نے دیکھا کہ یہ ایک فکس پرائس چھے پر یا آٹھ پر مارکٹ میں بھیج رہا تھا لیکن دوسرے سامان کی پرائس زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اس نے اے کو کم کر دیا مارکٹ میں اور بی کو زیادہ بیچنے لگا اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ جو شفٹ ہے یہ جو کرو ہے وہ لیفٹ کی طرف چلا ہے کیونکہ اے کا پروڈکٹ مارکٹ میں کم ہو گیا اسی طرح سے جب اے کی قیمت بڑھ جائے گی تو یہی جو ہے بی والا شفٹ ہو کر کے پھر اے کی طرف چلا جائے گا کیونکہ وہ مارکٹ میں اپنے سامان کو زیادہ قیمتوں میں بیچنا چاہتا ہے اور ہر شخص کی یہی تمنا ہوتی ہے آپ نے دیکھا کہ ڈیمانڈ میں مستحلک جو ہے کنزیومر وہ چاہتا ہے کہ کم پرائس میں زیادہ سامان خریدے اسی طرح سے جو سپلائر ہوتا ہے جو سامان مارکٹ میں بیچتا ہے بیچنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ زیادہ پرائس میں وہ زیادہ سامان کو بیچے اور جب پرائس کم ہو جاتی ہے تو وہ مارکٹ میں سامان بیچنا بند کر دیتا ہے کیونکہ ایسی صورت میں اس کو پرافٹ اور فائدہ بہت ہی کم ہوگا ایسے ہی ہمارے پاس تیسرا فیکٹر ہو سکتا ہے زریبہ ٹیکس جب گورنمنٹ ٹیکس زیادہ لگائے گی تو ایسی صورت میں تکلفت الانتاج بڑھ جائے گا اور ٹیکس دینے کی صورت میں جو کمپنیاں ہوں گی وہ اپنے سامانوں کو مارکٹ میں ایک اچھی قیمت پر بیچنے پر قادر نہیں ہوں گے اس لئے یہ کمپنیاں اپنا پروڈکٹ مارکٹ میں بھیجنا کم کر دیں گی اس طرح سے سپلائی جو ہے وہ مارکٹ میں کم ہو جائے گا اور جب گورنمنٹ ٹیکس کم کر دے گی ٹیکس کو ریڈیوز کر دے گی تو ایسی صورت میں وہ لوگ جو سپلائر ہیں وہ مارکٹ میں سپلائی اپنا زیادہ کر دیں گے کرو جو ہے یہاں سے شفٹ ہو کر کے رائٹ پہ چلا جائے گا اور وہ چھے کی پرائیس میں ہی ٹونٹی یا فور کی پرائیس میں ٹونٹی یا ایڈ کی پرائیس میں ٹونٹی فائف کی تعداد میں کونٹیٹی میں وہ سپلائی کرنا شروع کر دیں گے اسی طرح سے ہمارے پاس ہے اعانہ یعنی سبسیڈری اب جو سبسیڈری ہم کو گورنمنٹ کی طرف سے ملتا ہے چاہے وہ ڈائریکٹلی ہو یا ڈائریکٹلی ہو کسی بھی صورت میں جب گورنمنٹ کسی کمپنی کو مدد کرتی ہے کسی کمپنی کو فائنس کرتی ہے ان کا ہلپ کرتی ہے تو وہ کمپنیاں بداتے خود کم قیمت میں سامان کو بیچنے پر قادر ہوتی ہیں کیونکہ ان کو ایک طرف سے گورنمنٹ کی سبسیڈری مل لی ہے گورنمنٹ سے ان کو فائدہ مل لائے اور دوسرے وہ سامان بیچ کر کے فائدہ نکالتے ہیں اس طرح سے وہ ایک مناسب قیمت میں اپنے سامان کو مارکٹ میں بیچ سکتے ہیں لیکن جب گورنمنٹ اپنا سبسیڈری چھین لیتی ہے واپس لے لیتی ہے انہیں کوئی تعاون نہیں کرتی ایسی صورت میں یہ لوگ سامان کو مارکٹ میں بیچنا کم کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو پرافٹ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے اور پرافٹ کم ہونے کیوں جیسے ہر شخصے ہی چاہے گا کہ وہ اپنے سامان کو مارکٹ میں کم بیچے اس لئے سپلائر بھی جو ہوتے ہیں وہ اپنا پروڈکٹ مارکٹ میں بھیجنا دیرے دیرے سرو کر دیتے ہیں تو یہ کچھ بنیادی باتر ہی جس سے ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ جیسے ڈیمانڈ ان عوامل کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے اسی طرح سے یہ سپلائی میں بھی متاثر ہوتا ہے اور سپلائی کی بھی کچھ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے پرائیس ایک اسٹیبل جگہ پر ہوتے ہوئے بھی سپلائی میں زیادتی یا کمی ہوتی رہتی ہے ہم نے یہاں پر یہ پڑھا دونوں چیزوں کو ہمارے لیڈی پڑھ چکے ہیں ایک سپلائی اور دوسرا ڈیمانڈ ڈیمانڈ اور سپلائی کو ہم نے اچھی طرح سے پڑھ لیا ہم نے یہ دیکھا کہ جب قیمت کسی چیز کی بڑھتی ہے تو اس کا ڈیمانڈ کم ہو جاتا ہے اور جب اس کی قیمت گھڑ جاتی ہے تو اس ڈیمانڈ بڑھ جاتا ہے لیکن اپوزٹ اس کا ہم نے دیکھا سپلائی میں جب کسی سامان کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کی سپلائی بھی مارکٹ میں بڑھ جاتی ہے کیونکہ ہر شخص زیادہ پرافٹ میں اپنے سامان کو بیچنا چاہتا ہے لیکن جب اسی سامان کی قیمت گھڑ جاتی ہے تو سپلائیر جو ہے وہ اپنا سپلائی کوانٹیٹی مارکٹ میں کم کر دیتے ہیں کیونکہ کوئی بھی شخص کم قیمت میں کوئی سامان بیچنا نہیں چاہتا تو ہر کوئی شخص اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے جو کنزیمر ہیں جو مستحلقین ہیں وہ اپنا پرافٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں کم قیمت میں زیادہ خریدنا چاہتے ہیں اس کے اپوزٹ جو سپلائیر ہیں وہ بھی اپنا فائدہ دیکھنا چاہ رہے ہیں زیادہ قیمت میں زیادہ بیچنا چاہ رہے ہیں کم قیمت میں کم بیچنا چاہ رہے ہیں تو تو یہ ساری چیزیں فیکٹرز آف ڈیمانڈ فیکٹرز آف سپلائی پرائیس اسٹیبل اور انکریزنگ اینڈ ڈیگریزنگ فلکچویشن آف پرائیس یہ ساری چیزیں مل کر کے مارکٹ پہ اثر انداز ہوتی ہیں مارکٹ پر اپنا اثر چھوڑتی ہیں اور مارکٹ کو موو کرتی ہیں اپ اینڈ ڈاؤن کبھی ڈیمانڈ بڑھ جاتا ہے کبھی ڈیمانڈ گھٹ جاتا ہے کبھی سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے کبھی سپلائی کم ہو جاتی ہے اور یہ فیکٹرز جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے پر اثر انداز ہو کر کے کام کرتے ہیں اور یہی جب سپلائی اور ڈیمانڈ کا جہاں تقابل ہوتا ہے جہاں مقابلہ ہوتا ہے جہاں ایک دوسرے سے ربط ہو جاتے ہیں جسے انٹرسیکٹ کہا جاتا ہے جہاں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اسی کو توازن السوق کہا جاتا ہے مارکٹ ایکلیبریم اس چیز کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے کیونکہ ہم آل لیڈی ڈیمانڈ اور سپلائی کو پڑھ چکے ہیں اس کے فیکٹرز جو ہیں اس کو بھی پڑھ چکے ہیں اب ہم اگلے کلاس میں مارکٹ ایکلیبریم مارکٹ کے توازن کے بارے میں پڑھیں گے کیسے مارکٹ میں توازن آتا ہے کیسے سپلائی اور ڈیمانڈ ایک ساتھ مل کر کے کام کرتی ہیں تو سامان مہگا نہیں ہوتا یا سامان سستا نہیں ہوتا بیچنے والے خوشی سے بیچتے ہیں خریدنے والے خوشی سے خریدتے ہیں اس میں جو اسٹیبلیٹی آتی ہے پرائیس میں اور ڈیمانڈ اور سپلائی میں جو ایک ساتھ چلتے ہیں ایک ساتھ کام کرتے ہیں اسی کو توازن السوق کہا جاتا ہے اور ہر شخص کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ خریدنے کے قابل ہوتا ہے اور ہر شخص کے پاس سامان ہوتا ہے وہ سامانوں کو بنا کر کے مارکٹ میں بیچنے پر بھی قادر ہوتا ہے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہر شخص خوشی خوشی چیزوں کو بیچنے اور خریدنے پر قادر ہوتا ہے اور راغی بھی ہوتا ہے انہی چیزوں کو انشاءاللہ ہم اگلے کلاس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے جسے مارکٹ ایکلبریم یا توازن السوق